یہ بزاتے خود کمی اور کمین ہے کیوں؟ بقول اس کے اس نے بولا کہ جو اپنے محسن کی پیٹھ میں بار کرے تو یہ تو نواز شریف کا ملازم تھا اور اس کی بیٹی کو سیٹے کر کے جو نو میں ہی نیکہ پروجیکٹ چار مینے میں اس نے کیا تو کمینہ اور گندہ اور غلیظ آدمی کون ہوا؟ یہ ہوا نا کہ اپنے مالک کے ساتھ اس نے وفاداری نہیں کی اس کی مطلب اس کی بچی کے ساتھ جو بھی تھا وہ بات میں شادی ہوگی نکاح ہو گیا وہ ایک الگ چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کمی اور کمینہ اور گندہ اور گھٹیا انسان یہ ہے کیونکہ اس کی وہ بات بھی میں نے سنی تھی کہ وہ معذرت کے ساتھ کے اس کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ لخ دل تیری زندگی تھے تیرے جمن تھے اور تینوں پالنا لینتے بھی اور جناب تینوں سپورٹ کرنا لینتے بھی میری طرفوں لخ دل اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں بھی تیرے تھے گندہ آدمی مطلب اس کو اب جتنا گھٹیا گئے اتنے کام ہیں باجبہ صاحب کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ننگا کیا گیا پرچے دیئے گئے تو اس کو تو جوتے مارنے چاہیے وہ بھی چوگ میں اگر واقعی ہماری آرمی کی رسپیکٹ ہے اگر ہے تو بات کو پھر سن لیں کہ اگر آرمی کی واقعی رسپیکٹ ہے تو پھر اس کو لٹکائیں الٹا کر کے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی جو مرضی کہہ جائے تو پھر ان کی مرضی جو مرضی کریں ایک وہ بندہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے ایک وہ بندہ جو دین کے بول بالا کے لیے آواز اٹھاتا ہے ایک وہ بندہ جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے آپ نے مطلب فرق ہی کوئی نہیں چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اہل کر بھی دیتے ہیں تو خان صاحب اگر دو تھا یہ اکسریہ سے آئیں گے تو پھر چار تھا یہ اکسریہ سے ہم لوگ لے کر آئیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں اس وقت زمان پارک کے اندر موجود ہوں جہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے خان صاحب کو سیکیور کرنے کے لیے مہد شرافت صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم صاحب کیا لگ رہا ہے جیل برو تحریک کہاں تک گامزن رہے گی جب تک خان صاحب کا آرڈر نہیں آتا تب تک چلے گے آپ لوگ بالکل تیار ہیں جیلیں برنے کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ تیار ہیں کیپٹن سفدر صاحب نے ابھی باجوا صاحب کو اگر کوئی کمی کوئی ایسا لفظ کہتا ہے تو ان پر پرچے کار دی جاتے ہیں کیپٹن سفدر نے کمی کمی کے نارے لگوائیں تو کیا کہیں گے کیپٹن سفدر یہ وہ مریم کا ازبندے جو اس کی بات کو آپ یہ خود کمی ہے گندہ آدمی ہے غلیظ آدمی ہے اس کا وہ انٹرویو میں نے سنا تھا جس میں یہ کافی لوگوں کو کمی کہہ رہا ہے اور خاص کر کہہ رہا تھا کہ کمی وہ ہوتا ہے جو کمی نہ ہو کمی وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کی پیٹھ کے پیچھے بار کر رہے ہیں آپ اسی انٹرویو کی بات کریں جی جی اسی کی بات اسے حساب سے یہ بزاتے خود کمی اور کمین ہے کیوں بقول اس کے اس نے بولا کہ جو اپنے محسن کی پیٹھ میں بار کرے تو یہ تو نواز شریف کا ملازم تھا اور اس کی بیٹی کو سیٹ کر کے جو نو میں ہی نیکہ پروجیکٹ چار مینے میں اس نے کیا تو کمینہ اور گندہ اور غلیظ آدمی کون ہوا یہ ہوا نا کہ اپنے مالک کے ساتھ اس نے وفاداری نہیں کی اس کی مطلب اس کی بچی کے ساتھ جو بھی تھا وہ بات میں شادی ہوگی نکاح ہو گیا وہ ایک الگ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کمی اور کمینہ اور گندہ اور گھٹیا انسان یہ ہے کیونکہ اس کی وہ بات بھی میں نے سنی تھی کہ وہ معذرت کے ساتھ کہ اس کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ لخ دیل تیری زندگی تے تیرے جمن تے اور تینوں پالنا لیں تے بھی اور جناب تینوں سپورٹ کرنا لیں تے بھی میری طرفوں لخ دیل اور اللہ تعالیٰ دیل طرفوں بھی تیرے تے گندہ آدمی مطلب اس کو اب جتنا گھٹیا گئے ہیں اتنے ہی کم ہیں دفعہ کریں اور کی بات کریں ایف آئی آرز ہوتی ہیں ان میں ایف آئی آرز نہیں ہوں گی اگر میرٹ کی بات کریں تو اس کو جوتے مارنے چاہیے اگر باجبہ صاحب کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ننگا کیا گیا پرچے دیئے گئے تو اس کو تو جوتے مارنے چاہیے وہ بھی چوگ میں اگر واقعی ہماری آرمی کی رسپیکٹ ہے نا اگر ہے تو بات کو پھر سن لیں کہ اگر آرمی کی واقعی رسپیکٹ ہے تو پھر اس کو لٹکائیں الٹا کر کے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی جو مرضی کہ جائے تو پھر ان کی مرضی جو مرضی کریں پنڈی بوائے کہہ رہے ہیں ہاتھ باندھیے جاتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کے ناملوم شخص آکر کہتے ہیں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو تو کیا کہیں گے شہیر شیر کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آنکھیں بند کریں یا ناملوم جگہ پہ لے جائیں یا جو مرضی آئے کسی کے باپ کا راج نہیں ہے اپنے اپنے ضمیر کی آواز یا اور ہمارے ضمیر کے آواز ہیں عمران خان باقی سب پہ لٹک کھالتا ہوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اقوام متحدہ میں خان صاحب آق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں کرپشن وہ نہیں کرتے گداری ملک کے ساتھ اس نے نہیں کی ہیرا فیری انہوں نے نہیں کی کرپشن انہوں نے نہیں کی تو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک فیصلہ بھی آ رہا ہے ناہلی کا اس کے بارے میں کیا گئیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے مرضی فیصلے آ جائیں کس بجہ سے ناہلی کرنی ہے صرف وہ نواز شریف کے ساتھ لیول کرنے کے لیے آپ لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ عمران خان کو ملا دیا ہے مطلب اکل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان کے کہ آپ کو مطلب کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ایک وہ بندہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے ایک وہ بندہ جو دین کے بول بالا کے لیے آواز اٹھاتا ہے ایک وہ بندہ جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے آپ نے مطلب مطلب فرق کی کوئی نہیں چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ ناہل کر بھی دیتے ہیں تو خان صاحب اگر دو تھا یہ اکسریہ سے آئیں گے شہباز گل آج کل بڑا پریس کانفرنس کر رہے ہیں بڑے مجبور لگ رہے ہیں کیا کہیں گے اس طرح بھی ہوتا ہے معاشرے میں جس طرح انہوں نے ایک پڑے لکھے شخص کے ساتھ کی ہے شہباز گل صاحب کے آج کل بیان کافی عجیب و غریب سے ہیں میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہ رہا ابھی مجھے لگتا ہے کہ فیلال ان کو خود سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے کیا بات کرنی اور کیا نہیں کرنی وہ کبھی کبھی اس طرح لگتا ہے جس طرح پارٹی کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ویسے ڈپریشن میں ہے تھوڑا سا تھوڑے سے پریشان ہیں تو بہرحال کوئی نہیں مسئلہ وہ ہو جائیں گے وہ بھی ٹھیک آخری ہے میرا آئی جی کے پی کے چینج کر دیا گیا کیا کہیں گے کوئی واقعی مل تو نہیں کہ انہوں کوئی سراغ دیکھیں دیکھیں کشتی کے محافظ ہی کشتی کو ڈب ہوتے ہیں یہ چھوٹا سا شیر ہے اس میں ساری بات آ جاتی ہے وہ آئی جی صاحب مجھے تو اچھے انسان لگے تھے ان کی باتیں اور ان کے جو تقریر میں نے سنی جس جنون اور جذبے کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دشت گردوں کو چھوڑنا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ان کو چینج کیا گیا اور دوسرا مجھے جو لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر یہ آئی جی کے پی کے رہے تو الیکشن میں داندری بھی نہیں کرنے دیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کافی عد تک ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہے یہ دشت گردی کس نے کی کیوں کی اس میں مفادات کس کے تھے اس دشت گردی کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو کافی عد تک سمجھ آ چکی تھی اس وجہ سے ان کو چینج کیا گیا بہت شکریہ آپ کا وقت دینے گا شریف کا جب انہوں نے تصاویر بینظیر کی گرائی تھی ہیلیکپٹر سے ابھی ایک دوسرا محاورہ نکل پڑا ہے جو کیپٹن سفدر آج کل بار بار کر رہے ہیں یہ محاورہ بھی پیچھا کرے گا کیونکہ تاریخ ہمیشہ پیچھا کرتی ہے خیار رکھئے کہ اپنا بھی اپنے چینل کا اجازت دیجئے دوسرا موجود موسیقی